نمسکر دوستو آج میں آپ کے لئے ریٹ دو یا سولہ کا پیپر جی انگلیس سیکشنگر لے کے آیا ہوں امید کرتا ہوں جی آپ کو یہ پسند آئے گا تو اس میں جی کوشٹن نمبر جی سے آپ کو دیکھتے ہیں جی سکسٹی ون سے شروع ہوتے ہیں جی سکسٹی ون کوشٹن کے آئے جی درمیٹک مونو لوگ ایٹ ٹکنیک آف ڈراما ایز ای اس کی چوشیز آپ کو بعد میں دیکھیں گے پہلا آپ کو بات کریں گے مونو لوگ کا مینی کیا ہوتا جی جیسے کی نام ہی بتا رہا ہے مونو کا مطلب ایک ہوتا جی اور ایک ورڈ آتا ہے ڈائیلوگ ڈائیلوگ کا مطلب کیا آتا ہے جی دو تو اس میں چار ورڈ میں آپ کو بتانا چاہوں گا جی ایک مونو لوگ ہے مونو لوگ جہاں پہ اکیلا آدمی بات کر رہا ہے اس کو مونو لوگ بولتے ہیں جہاں پہ دو آدمی بات کر رہے ہیں تو اس کو اپر ڈائیلوگ بول دیتے ہیں ویسے ہی جب کوئی ڈراما وغیرہ شروع ہوتا ہے شروع میں جو بھی کوئی ورڈی وغیرہ بولی آتی ہے اس کو کیا بولیتا ہے پرو لوگ اور جب کوئی ڈراما وغیرہ انڈ ہوتا ہے تو اس کو کیا بولتا ہے اپی لوگ جیسے ہی ہم لوگ کو مووی وغیرہ دیکھتے ہیں کوئی گاؤں وغیرہ جیسے کوئی سین وغیرہ دکھایا جاتا ہے تو پیچھے سے کوئی آواز آ رہی ہوتی ہے تو اس کو کیا بولتا ہی پرو لوگ جب یہ شروع ہوتا ہے تو جب یہ ختم ہوتا ہے تو اس وقت جو کہ ورڈنگ ویرہ پچھل سے بولی جارہی ہوتی ہے تو اس کو کیا بولتا ہی اپی لوگ امید کرتا ہوں یہ آپ کو مونو لوگ ڈائیلوگ اور پرو لوگ اور اپی لوگ سمجھ آگیا ہوگا جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں جی تو اس میں پوچھا گیا ہے ڈرامیٹک مونو لوگ ایک ٹیکنیک اور ڈراما ایس پہلا آنسر دے رکھا ہی ایک ایسا ڈائیلوگ ہے with self by the character with self یعنی خود ہی بات کر رہا ہے character جو ہے بلکل ٹھیک ہے جی سیکنڈ دے رکھا ہی it is for the audience یہ کس کے لیے ہے audience کے لیے یہ بھی ٹھیک بات ہے جی third answer is it expresses mind and inner most feeling of the character یہ بھی بلکل ٹھیک ہے اس کا آنسر کہہ گئی all of these d یہاں میں آپ کو یہ ایک بات بتانا چاہوں گا مان لیجئے آپ یہ question پڑھ رہے ہیں کئی پر کیا ہوتا ہے question آدھا سمجھ آتا ہے آدھا سمجھ نہیں آ پاتا جیسے dramatic monologue اس کا یہ answer آپ کو نہیں دیکھا آپ کو لگتا ہے یہ تو بلکل ٹھیک بات ہے یہ بھی جو character ہے وہ self کی بات کر رہے ہیں دوسرا بھی آپ کو لگتا ہے بھی بلکل ٹھیک ہے تیسرا مان لگ آپ کو نہیں سمجھ آ پا رہا تو چوتھا answer آلوخ دیز دیا ہوئے ہے یہی سے آپ کو ایک idea لگا لینا چاہیے بھی اس کا مطلب ہے تیسرا بھی بیچ میں ہی شامل ہونا چاہیے تو اس سے intelligent way سے آپ کو ایک guess لگانا easy ہو جائے گا تو آپ پر next question کے اوپر آتے ہیں the english sonnet has جہاں تک ہی اپنا sonnet کے بات کرتے ہیں sonnet جی چودہ line کی جو poem ہوتی ہیں 14 lines اس کو کہا جاتے جی تو جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں جی اس میں جو question پوچھا گیا ہے sonnet کے اوپر ہے تو پہلے میں sonnet کی دو category کروں گا جی sonnet دو طرح کی ہوتی ہے جی ایک کو پا بول دیتے ہی italian sonnet میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں جی italian sonnet italian sonnet جو ہے جی اس کا ایک اور نام ہے جی petra chan p e t r a c h e n ایک ہی بات ہے چاہیے آپ italian sonnet بول لو چاہیے آپ petra chan word بول دو ایک ہی بات ہے تو یہ جو sonnet ہے جی اس میں کیا ہوتا تھا مدل آٹھ لائنہیں ایک دی ہوتی تھی آٹھ پلس چھے کے حساب سے اس کو پرینٹ کیا جاتا تھا جو آٹھ لائنے پہلے ہوتی تھی اس کو کیا بولا جاتا تھا اوکٹیو اور اس کے بعد جو چھے والی لائنے ہوتی تھی اس کو کیا بولتا تھا اس طرح سے italian sonnet کو ڈسکریب کرتے ہیں دوسرا جو sonnet ہوتا ہے جی وہ بولتے ہیں شیکسپیر سونnet جی جو شیکسپیر کے دورے لکھا گیا ہے تو یہاں پہ یہی بات کی گئی ہے تو شیکسپیر والا جو sonnet جی اس میں کیا ہوتا تھا تین تو ہوتا تھے چار چار لائنوں والی چار بنا تین جی بارہ جو چار لائنوں والے ہوتے ہیں اس کو کیا بولتا ہے اپنے ہی کوٹرینز جیسے کہ اس میں اے والی میں دے رکھا ہے اور بعد میں دو لائنوں کا ایک کپلٹ بھی ہوتا تھا تو اس طرح سے یہ چودہ لائنیں بنتی تھی یہ شیکسپیر والا جو sonnet تھا اس میں ہوتا تھا تو جیسے کہ ہم دیکھ پا رہے ہیں جی اس میں پہلا جو آنسر ہے اس میں ایک کلیر کیا ہوا ہے تو اس کا آنسر کیا بن جائے گئی A the English sonnet has 3 quattrins 3 quattrins ایسے ہیں جو چار چار لائنوں کے ہوں گے تو بارہ لائنوں پہ ہوگی اور بعد میں دو لائنوں کو ایک کپلٹ ہوتا تھا یہاں بھی میں آپ کو ایک بات اور کیلئے کر دو جی جو شیکسپیر ہے جی شیکسپیر نے اب تک کتنے sonnet لیکھیا جی 154 sonnet very very important question جی کئی پیپروں میں یہ کوشٹر آیا ہوئے جی شیکسپیر نے sonnet کتنے لیکھیا جی 154 sonnet شیکسپیر لیکھ چکے جی ہاں جی next دیا جی the elegy is elegy کیا چیز ہوتی ہے elegy ہوتی ہے جی شوک گیت جسکو بول دیتے ہیں شوک گیت شوک گیت کیا چیز ہے جی کسی کی death پہ یا کسی کے بچھڑنے کے اوپر جب یہ گیت گایا جاتا ہے جاتا ہے یہ death کو شوک کرتا ہے جی یا پستاوے کو شوک کرتا ہے تو اس کے لیے یہ word لگایا جاتا ہے جی اس میں جیسے a answer دے رکھا ہے جی a میں کہا دیا ہے morning or lamentation poem ہے جی second کے دے رکھا ہے it is formal and sustained poem یہ بھی ٹھیک ہے جی third دے رکھا ہے it is judged by its theme اس کو یہ اس کے theme کے دورہ judge کیا جاتا ہے اور subject matter کے دورہ note by its meter اور stanza foam meter یا stanza foam سے judge نہیں کیا جاتا یہ بھی ٹھیک ہے تو اس cancer کیا بنے گا جی d جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا پہ پہلا بھی بن رہا ہے دوسرا بھی بن رہا ہے تیسرا بھی بن رہا ہے تو کیا جائے گا d آ جائے گا next lesson میں دیئے جی what does the word dipthong mean dipthong کا meaning کیا ہے جی تو میں آپ کو اسے ایک الگ sheet پہ پہلے آپ کو clear کرتا ہوں بتا کی آپ کو پورا اس کا meaning clear ہو جائے میں نے جی آپ کو پی ایسٹ ایٹ دو ایر گیرہ والا جو پیپر تھا اس میں بھی پی ایسٹ ایٹ دو ایر گیرہ والا آپ میرے والا جو ویڈیو دیکھیں گے اس میں بھی میں نے یہ جی آپ کو clear کرنے کی کوشی کی تھی اس میں کیا بتایا گیا تھا جی جو فونیٹکس ہے جی فونیٹکس فونیٹکس کی sounds کتنی ہیں ڈوڑا جی sounds they are 44 تو 44 جو sounds ہے جی اس کو اپنے دو حصوں میں بانتے ہیں ایک کو بولتے ہیں wobble sounds دوسرے کو بولتے ہیں consonant sounds جیسے کی آپ جانتے ہیں جی جو wobble sounds ہیں جی یہ 20 ہوتی ہیں اور جو consonant sounds ہیں جی یہ 24 ہوتی ہیں روٹین میں پیپر میں یہ بھی question آیا ہوا ہے بھی total sounds کتنی ہوتی ہیں 44 اور اسی کو آپ ایک اور نام دیتے ہیں phonemes تو آپ کو اگر پیپر میں یہ بھی آجتا ہے بھی phonemes کتنی ہیں تو بھی 44 جی تو جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں جی phonemes یا phonetic sounds total 44 ہیں اور آگے اس کے دو category کر دی پیپر میں یہ بھی آیا ہوئے wobble sounds کتنی ہیں جائے تر student جی اس کا answer 5 لگا کے آتے ہیں پانچ wobbles ہوتے ہیں ناکہ wobble sounds ہوتی ہیں تو wobble sounds 20 ہیں consonants کتنی ہیں 24 اب آگے دیکھیں گے جی جو wobble sounds ہیں اس کو دو حصوں میں بانٹا لیے دو حصے کون کون سے ایک کو بول دیتے ہیں monof thongs monof thongs دوسرے کو بول دیتے ہیں dip thongs جو monof thongs ہیں یہ کتنی ہوتے ہیں monof thongs ہوتے ہیں 12 اور dip thongs کتنی ہوتے ہیں یہ 8 dip thongs کے لیے ایک اور word glides dip thongs کے لیے ایک اور word use کرتے ہیں glides یہ pure wobble آپ اس کو بول سکتے جی pure wobble اس کا مطلب کیا ہو جی dip thongs ہے یہ ایک سے زیادہ wobble کو ملا کر کے بنے ہوتے جی تو امید کرتا ہو آپ کو یہ concept clear ہو گیا اگر monof thongs 12 dip thongs 8 ہے جی جی آپ question number 64 دیکھ رہے ہیں جی اس میں کیا پوچھا گیا ہے what does the word dip thongs means dip thongs کم کا meaning پوچھا گیا one sound ہے two sounds ہیں single word ہے double word ہے جی میں اب آپ پوچھا two sounds glide ہے b monof thongs 12 اتنے number میں ہوتے ہیں اب میں نے آپ بتایا تھا 12 ہوتے ہیں تو اس cancel گئے گا c امید کرتا ہوں آپ اچھے سمجھ آگئے ہوں 66 question دے رکھے اپنے کو examination is examination کو لکھا کیسے جاتا ہے جی پہلے میں آپ پیج پہ چیز بتاتا ہوں پھر دیکھتے جیسے ہم اوپر بات کر رہے تھے phonetics کو جب لکھا جاتا ہے تو اس کے لئے word ہوں کرتے phonetic transcription یہ کیا چیز ہے ایک چلی ہم لوگوں کا ہم لوگ ہندی یا پنجابی میڈیم سے آتے ہم لوگ انگلیش کے ساتھ ہندی میں یا پنجابی میں یا اس کا meaning دیکھ لیتے میں اس کو پڑھا کیسے جائے گا اس کو بولا کیسے جائے گا لیکن جو بچہ انگلیش میڈیم والا ہے اس انگلیش تو انگلیش ہی ورڈ دیکھ نا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتا بھی یہ ورڈ ہے کیا اب جیسے ورڈ ہے جی ایک بڑا سیمپل سا ورڈ دیتے ہیں یہ دیکھیں جی اپنے پاس ورڈ ہے یہ دس ون اب اس کو آپ گوھر کرو جی کئی لوگ اس کو نیدر پڑتے ہیں اور کئی لوگ اس کو نیدر پڑتے ہیں لیکن بات تو بھئی آ جاتی ہے بھی ہم لوگ نے پرنسیشن کونسی فالو کرنی ہے جو بریٹیش لوگ فالو کرتے ہیں مارکٹ میں ایک تو امریکن پرنسیشن ہوتی ہے اور ایک بریٹیش ہوتی ہے آپ نے جب بھی کوئی پرنسیشن دیکھنی آپ نے بریٹیش دیکھنی روٹین میں بی آر لکھا ہوتا ہے یا پورا لکھا ہوتے جی تو جیسے میں آپ پر بتایا تھا جی ووول جو ہے جی کتنے ساؤنڈ دے رہے ہیں 20 اور کنسون کتنے ساؤنڈ دے جن کی میں اگزامپل دے رہوں آپ کو آئی اور آئی کولن یہ آواز کیسے دیتے ہیں جی آپ دیکھئے جی پہلا word ہے جی اس کو پڑھا جائے گئی سٹ آج جی آئی کولن لگا کے میں نے بنا دی اس کو پڑھیں گئی سی اپنے ہندی باشا میں بات کریں تو یہ چھوٹی کی ماطرہ کو شو کر رہے اور یہ بڑی کی ماطرہ کو شو کر رہے جی تو اس طرح سے word کو transcribe کیا جاتا ہے تو اب ہم بات کریں جو پیپر میں word آیا ہو آپ کو جی examination جی جی میں لکھ دکھا رہا ہوں یہ تو بن examination لکھنا ہے word آگے کہہ جی a اور e کو کٹھا ملا کر کیسے بنا دی جاتا ہے تو examination m کے بعد i آگئی آگے n آگیا آگے e اور i کٹھا آگئی اور آگے شر کی آواز دے گا وہ اس طریقے سے لکھا جاتا آگے n کی آواز آرہی تو اس طریقے سے میں بھی چھوٹی ایک mistake ہے جی آپ دیکھ پا رہے i g آگے z کے واض x لکھا گیا جبکہ چاہیے اے اور e چاہیے میں آج دوبارہ پھر آپ کو لکھ دکھا تا ہوں یہ dipthong کی category ہے جیسے کہ آپ کو میں نے بھی بتایا dipthongs یا glides یہ ایک سے جیدہ جیسے چھوٹی اے اس طریقے سے لکھتے ہیں اگر اس کو کٹھا کر دیا جائے کٹھا کر دیا جائے تو ایسے اے بنا کے آگے ایسے اے بن جاتی ہے تو یہ word یہ پہ use کیا گیا جی تو آگے 67 questions بھی آئیں گے the correct transcription of the word classes is classes کی transcription پوچھے گئی یہ جی تو یہ بہت simple ہے جی اس کا transcription جو ہے جی اے میں آ رہے classes کے لیے k آگئی l a a a s اس کے آئی آگے z تو باقی اس کی جیدہ جیدہ پریکٹس کیجئے جی تاکہ آپ کو کسی ترکی دیفکلٹی نہ آئے جی next ہے the correct transcription of the word english english اس کا answer جی a r جی پہلے if n جی l i پھر شر کی آواز دے رہے یہ جی میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں جو آپ concern sounds پڑھ رہے 24 اس میں کہ روٹین میں بچوں کو 16 ایک تو آتی ہوتی ہیں 8 نئے word آتی جس میں ایک یہ آتا ہے this one اس کو ہندی میں لکھتے ہیں شر یہ شر کی pronunciation دیتا ہے اور اس ہی کوئی میں تھوڑا سا change کر لکھ دکھاتا ہوں جیسے اپنے شر ایسے لکھا جی تو اس کے آگے اگر آپ ٹی لگا دو گئے تو یہ بن جائے گئے چ جیسے میں آپ کو ایک example دے رہا ہوں نیچے جی دیان سے دیکھئے آپ میں نے آپ کو بتایا تھا آئی کولن بڑی ا کی ماترہ کی وائ دے گا تو یہ word کی بن شی میں ایسے ایک word اور لکھ رہا ہوں جی میں نے وہ ہی کیا جی شر وائ دو رہ لگا گئے اس کے آگے ٹی لگا دی جی س اپر آپ کو بتایا بھی چر کے وائ دے گا تو اس کو آپ پڑھیں گے چی پہلے چی اور یہ word چی امید کرتا ہو آپ کو یہ word سمجھ آگیا ہوگا چی اب 69 کو سمجھ آتے جی which of communicative competence communicative competence check کرنی جی اس میں grammatical competence یہ بھی چیک ہوگی strategic and social linguistic competence یہ بھی چیک ہوگی discourse competence یہ بھی چیک ہوگی تو آنسر کے آئے آگیا آئیں گے 70th question آگیا delayed language development is called delayed language development اس کو کیا بول آئیتا ہے aphesia aphesia یعنی 20 cancer آئے گئے آپ کے knowledge کے لیے disability کے اوپر سرکار نے ایک نیا قانون بنا دی 2016 میں disability actor 2016 کے نام سے famous ہو ہے اور پوری امید وہ آپ کو بڑی جلدی اس کو پر ایک ویڈیو لے آنگ جی تو وہ پہ اس کو discuss کریں گے تھارولی 71st question which of these is not a cause of disorder جی بڑی simple question ہے جی آپ اس کو دیان سے پڑھئی ہے excessive use of toffees chocolate وغیرہ fast food وغیرہ یہ کوئی cause نہیں disorder کا جی تو یہ clear جی تھا question جی 72 question دیکھ رہے which of these is the goal of communicative approach communicative approach कی goal ہے ساری چیزیں appropriateness بھی ہونا چاہیی یعنی اپی جگہ پہ کون word لگانا ہے کیسے کرنا ہے acceptable language ہونی چاہی اور fluency بھی چاہی دی جیسے میں نے 73 question ہے پریانٹ era english language teaching is facing پریانٹ era میں وقت میں english language میں کس طرح کی مطلب جو english teaching کیا face کر رہی ہیں over emphasis on grammar بلکل ٹھیک بات ہے lack of language laboratory یہ بھی ٹھیک ہے laboratory ہمیں science کی مل جائے گی میت کی مل جائے گی language کی بہت کم مل تی teaching translation یہ بھی ٹھیک ہے جی اس کا answer بھی کی آئے گا d next unit test is an expression of a dash evaluation unit test یہ kis expression b formative आप ने evaluation पढ़ा होगा evaluation आप 2 category में बाढ़ करते है formative assessment बो formative evaluation बो और summative assessment यह summative evaluation बो दो formative assessment क्या होते जब आप पढ़ा रहे हो पढ़ा बढ़ा बच्चों के knowledge आप चेक करते हो daily को test ले 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 कुछ करा दिये कुछ इस तरीक से उसको क्या बोलते summative assessment जो formative assessment जी इसका रोल कितना है 40% इसका रोल है 40% और summative assessment का रोल कितना है 60% मार्क्स की इसी के साब से होती आगे देखेंगे जी next question 75 question highly reliable test is highly reliable test कौन है objective test कौन सी चीज नही है जो वर्त माद में जदा चर रही है वो ची अच्छी होगी जो ची पहले चर रही थी आज कल बंत होगी इटमी वो अच्छी नही है आज कल जितने भी आप लगब सभी क्या objective बेस हो चुके है तो इसलिए इसको क्या बोलाएंगे highly reliable test जी इसमे पूछा गया है तो इसका जी इसको आप यहा पर डिसकुसिन करेंगे जी इसमे इसमे क्या चीज़ एक तो action search एक program test एक both A and B इस 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 बच्चा आपके पड़ रहे बच्चे को किसी तरह की difficulty आ रही है आप उसको पहले diagnose करोगी डाइगनोज करने के बाद आप उसकी help करोगी आइदर थ्रू action search और थ्रू program test इस इस का बने बोथ A and B 78 इस 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 बोथ 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 बच्चे में कोई ची ineffective है जो habits उसकी तो उसको eliminate करेंगे खतम करेंगे और उसको जो की उसकी skill बगएर उसने incorrect इसको reteach किया जाएगा ताकि वो अच्छे से सीख पाए remedy का मतलब यह होता है उप बेटर रहेगा जी क्योंकि यह पढ़के discuss करने वाल जी 79 cancer AR जी और 80 cancer DR 81 cancer B 82 cancer DR 83 cancer AR जी आगे 84 से 88 तक जो है जी यह भी सारा का सारा जो है जी पैसे को पर 20 जी अलग अलग extracts दे रखे तीन extracts जी जिन के ओपर सारा का सारा यह बेश किया गया है तो इसमें इसके जी जी मेरी बताने वाली यह वो मैं आपको बताता हूँ पहले इसके answer 84 cancer DR 85 85 जी यह गलत जी तो इसके लिए उन्हों नही grace marks दिया था तो हम यह पर discuss नही करेंगे 86 cancer AR 87 जो जी इस cancer CR 88 cancer AR 89 discuss करने वाला जी everyone dash follow the traffic rules हम इसे परते को जी तेफिज रूल अवश्य ही पालन करने चाहिए तो उसके लिए आंसर है must D terrorists are trying to dash several bridges A blow up जी blow up उड़ाना की सेंस में आप यूज कर सकते है या जटका देना वगएरा उस जो यहाप फाल आउट वर्ड दे रखा इसका मुदल की विवाद वगएर जी तो अब आप उपर वापस आते हैं जो यह एक्स्टेक्ट दे रखा था जी एक्स्टेक्ट में 84th question the rhyming scheme of the extract one is अब rhyming scheme क्या होती है मैं आपको हल्का सा idea दे आप पर पहला extract दे पहला extract आप दे last word क्या रहा रहा वियर मैं थोड़ा माइन और sign की line पिछे मिल रही तुक बंदी जिसको आप बोल दे बन रही जी और इधर पिछे क्या रहा जी air पहले वाले क्या था इसका पिछे रहा जी air इधर design यह sign के साथ मिल रहे जी और इधर क्या रहा जी share तो आप क्या देख रहे जी जो यह पहले वाली line है यह different है आगे दो different आगी तो इसको साथ में answer देखो जी a b b a बिलग गए फिर उपर पहले वाली से match करे तो इसको फिर नाम a d देगा तो इस तरह से यह राइम स्कीम बनती जी उमीद करता हूँ यह आपको समझा आगया होगज दोस्तो अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे जदर जदर लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यह